سب سے پہلے آپ کو بتانے چاہوں گا کہ یہ کوئی ایک ٹرک نہیں ہے یہ ہے ایک ٹرک کیوں جو کی سیمپل سے فریفائر کی طرف سے آئی ہوئی ہے اور یہاں پر فریفائر میں آپ اس کو یوز کر کے کسی بندے کو ازلی ہیٹ شوٹ مار سکتے ہو اور نہ کہ یہ کوئی ہیکر کا مطلب وہ ہے وغیرہ کھائے نہ پھر یہ کوئی سکٹ ہے تو یہاں پر یہ سیمپل سی ایک ٹرک ہے جس کو یوز کر کے آپ کسی بندے کو ہیٹ شوٹ مار سکتے ہو سو گائز اس ٹک کو اگر آپ کو جاننا ہے تو ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھنا ہم اس ویڈیو میں آپ کو فل ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ آپ کو اس ٹرک کو کیسے یوز کرنا ہے اور آپ کیسے کسی بندے کو ہیٹ شوٹ مار سکتے ہو وہ بھی بھی ایزلی لیکن گائز ابھی اتنی بھی جلدی کیا ہے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اسے کے ساتھ ساتھ بیل نوٹفیکیشن کو بھی آن کر لیجئے تاکہ ہم جب بھی ایسے ہی ویڈیوز ڈالیں تو سب سے پہلے وہ کو آپ کے پاس پہنچ جائے کیونکہ ہم یہاں پر اپ ڈیٹ سے لے کا ٹپس ان ٹک تک کی سبھی ویڈیوز جو ہے وہ ڈالتے رہتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے آپ کو ٹریننگ راؤن میں بھی دکھاتے ہیں کیا آپ کو یہ ٹرک جو ہے وہ کیسے ورک کرتی ہے اور یہاں پر آپ کسی بندے کو کیسے ہیٹ شوٹ مار سکتے ہو سو گائز یہ جو ٹرک ہے اس ٹرک کو اگر آپ یوز کرتے ہو تو آپ ایک سکوارڈ کو میرے خیال سے ایزلی جو ہے وہ کیل کر سکتے ہو وہ بھی ہیٹ شوٹ اور آپ کا ہیٹ شوٹ ریٹ جو ہوگا نا وہ کافی زیادہ انکریز ہو جائے گا اور اسے کے ساتھ ساتھ آپ کا گیمپلی جو ہوگا وہ کافی زیادہ فاسٹ ہو جائے گا سو گائز اس ٹک کو یوز کرنے سے پہلے تو گائز اس کے بارے میں ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ یہ ٹرک جو ہے وہ ورک کرنا ہے اور یہ ٹرک جو ہے وہ ورک کیسے کرتی ہے ٹرک سب سے پہلے تو ہمیں یہی جاننا ضروری ہے تو گائز ابھی یہاں پر ہم آپ کو سب سے پہلے دکھاتے ہیں کہ کتنے ہٹ شوٹ جو اس سے آپ مار سکتے ہو اور کیسے مار سکتے ہو جمپ کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہو جمپ کرتے ہٹ شوٹ لگ رہے ہیں لیکن آپ کو گائز یہاں پر یہ سبھی کچھ جو ہے وہ فاشٹ کرنے ہے تو گائز آپ پہلے پورا دیکھ لیجئے کہ یہ ہٹ شوٹ جو ہے وہ کس طرح سے ورک کرتے ہیں اور سی کے بعد ہمیں آپ کو سب کچھ پورا فل ڈیٹیل سے بتائیں گے کیا آپ کو کیسے مارنا ہے ان سبی ہٹ شوٹس کو تو گائز ویڈیو کو بینے سکپ کیے پورا ان تک دیکھے گا تاکہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے سمجھ میں آجائے اور آپ اس ٹرک کو اچھے سگر فالو کرتے ہو تو سب سے پہلے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ یہ بندہ ہے اور یہاں پر پورچنل لگا ہوا ہے تو اس کا جو ایم ہوتا ہے وہ ہٹ تک جاتا ہے دیکھ سکتے ہو جو ایم ہوتا ہے وہ ہٹ تک جاتا ہے مطلب آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہ جب آپ جمپ کر کے فائر کرو گے مطلب اسکوپ پہ جمپ کر کے فائر کرو گے تو آپ کا جو ایم ہوگا وہ بندے کے ہیڈ پر جائے گا اور اس کے بعد ہیڈ پہ جا کے جو مطلب آپ کی ایک کیورسی ہوتی ہے اگر آپ نے لورا کریکٹر لگا رکھا ہے تو آپ کی ایک کیورسی سے وہ جو ہے وہ چپک جائے گا ایک دم آپ کے ہیڈ پہ اور ہیڈ سے پھر جلدی سے ہلنے والا نہیں ہے تو مطلب آپ کے کم سکم تین سے چار ہیڈ اس بندے کو پڑ جائیں گے اور وہ بندہ جو ہے وہ ایزلی کل ہو جائے گا تو مطلب سمجھ گئے آپ لوگ یہ ٹرک ورک کیسے کرتی ہے سو گائز بھائی ہوگی آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے نہیں سمجھے تو ایک بار پھر سے ویڈیو کو دیکھ لیجئے کیونکہ اگر آپ اس ٹرک کو اچھے سمجھتے ہو تو ہی ایک ٹرک جو ہے وہ آپ کو مطلب اچھے سے آپ کے ہاتھ پر پر فارم کرنے والی ہے آپ کے ڈیوائس میں پر فارم کرنے والی ہے اگر آپ نہیں سمجھو گے سوچو کہ یہ ایک بھکواش سے ٹرک ہے کیونکہ یہاں پر یہ ٹرک ہے وہ کافی فارسٹ وہ جو ہے ورک کرتی ہے اور اس کے بعد اس ٹرک کو اگر آپ یوز کرتے ہو تو بہت ازلی کسی بندے کو کل کر پاؤ گے تو گائز مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پر جو ایم ہے آپ سکوپ کر کے جم کرتے تو وہ جو ایم ہوتا ہے وہ بندے کے ہیٹ پر چپک جائے گا اور بندے کو ہیٹ شوٹ پڑ جائے گا اور جو بندہ کل ہو جائے گا تو مطلب آپ اس بندے کا ازلی ماتھا فوڑ سکتے ہو وہ بھی اپنے سیمپل سے ٹرک سے تو گائز ابھی ہم بڑھتے اس ٹرک کے اور بھی زیادہ انفرمیشن کی طرف کی آپ اس ٹرک کو مطلب کن کن بٹنس کو ٹائپ کر کے مار پاؤ گے تو گائز ابھی ہم آپ کو سب سے پہلے دکھاتے اپنی بیشٹم ایچیوڈی سو گائز یہ ہماری کسٹم ایچیوڈی اور اس میں آپ کو کھیا کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ اسے اٹھو یہ جو آپ کا سکوپ بٹن ہے اس پر ٹائپ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے سکوپ بٹن پر ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اپنی جمپ بٹن پر مطلب فرسٹ سکوپ بٹن اور سیکنڈ میں آپ کو جمپ بٹن اور جمپ کرتے ہی جسٹ مطلب آپ کو تھوڑا سا بھی اگر دے رہو تو بندے گھر نہیں لگے گا تورانت ہی آپ کو یہاں پر لیفٹ فائر بٹن کو ٹائپ کرنا ہے دونوں کو آپ ساتھ بھی ٹائپ کر سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہوگی سکوپ بٹن پر میٹا ہے دوسروں کو بات بات پر ٹائپ کرتے ہو تو بھی کوئی دکت نہیں ہوگی تو یہاں پر کوئی بھی دکت آپ کو نہیں ہوگی اور بندے کو ڈرائیگ لگ جائے گا لیکن اگر آپ سے دوسرے ساتھ میں پرس نہیں ہوتا تو آپ تورانت جسٹ بات پرس کر سکتی ہو تو گائز آپ کو یہاں سے یہی سے بھی چیزوں کوئی دھیان رکھنا ہے فرسٹ آپ کا ہو گیا اسکوپ سیکنڈ ہو گیا آپ کا جمپ اور تھاڑ یہاں پر ہو گیا آپ کا فائر لیفٹ فائر بٹن تو گائز اتنا کچھ آپ کو اگر سمجھ میں آ گیا ہے تو ابھی ہم بڑھتے ہمارے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف تو گائز اگر میں ایک بار آپ سے پھر سے ریکوشٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ ٹپس میں اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے تھوڑا سا بھی جو پوائنٹ ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ویڈیو کو آپ ایک بار پھر سے ریوائن کر کے دیکھ لیجئے گا تو ابھی ہم بڑھتے ہمارے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف کیونکہ آپ کو ویڈیو کا پورا فول اسٹیپ پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے تو ابھی ہم بڑھتے ہمارے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف تو گائز یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے وہی جو ابھی تک میں نے بتایا آپ کو تین اسٹیپ وان ٹو تھری کر کے ویسے ہی آپ کو یہاں پر ٹائپ کرنا ہے مطلب سب سے پہلے آپ کو سکوپ کرنا ہے پھر آپ کو جمپ کرنا ہے پھر آپ کو فائر کرنا ہے یا پھر آپ جمپ اور فائر کو ایک ساتھ ٹائپ کر سکتے ہو اس میں کوئی دکت نہیں لیکن آپ کا سکوپ جو ہے وہ فرشٹ میں ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو سکوپ کرنا ہے اور یہاں پر جمپ کر کے فائر کرنا ہے اس بات پہ آپ کو دھیان لینا ہے اور اس کے آپ تھوڑی سی پریکٹس یہاں پہ ہی کر لیں تو آپ کو یہ پریکٹس یہاں پہ کر لیں ہے پھر آپ کو جمپ کرنا ہے اور آپ کو پھر فائر کرنا ہے تو یہاں پر سے یہ چیزیں ہے مطلب آپ کو یہی تینی چیزیں کو فالو کرنا ہے اور جتنا فاسٹ ہو سکے اتنا فاسٹ کیجئے کیونکہ یہ جتنا فاسٹ ہوگا اتنا ہی فاسٹ آپ کسی بندے کو ہیڈ مار پاؤ گے اتنا ہی فاسٹ آپ کا جو گیم پلے ہوگا وہ ہو جائے گا تو گائز یہاں پر سے آپ اتنا اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو ابھی ہم چل کے دکھاتے ہیں آپ کو گیم کے اندر آپ کو کیسے ہی پر ڈریک مارنا ہے تو گائز یہاں پر دیکھ سکتے ہو جاتے ہی سب سے پہلا جو ہیڈ لگا ہے ایسے لگا کچھ تو گائز اس کو اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو ایک بار ہم پھر سے آپ کو سلو گوسر میں کر کے دکھاتے ہیں کہ وہ ہیڈ کیسے لگا تو گائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا اس کو کیا اس کو کرتے جیسے ہم نے جمپ کیا تو جمپ میں ہمارا جو ہیڈ پہ گیا اور اس کو دو تین گولی ہیڈ پہ گئی تو وہ بندہ جو ہیزیلی کل ہو گیا اور آپ یہ ہر بار کر سکتے ہو ہر ایک بندے کو مار کے کر سکتے ہو بس اس کو آپ کو سیکھنا ہے اور اچھے سیکھ کہ آپ اگر آپ اس کو سیکھ جاتے ہو تو یہ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ بہت اچھے سے ورک کر دیئے تو چلی ایک بار پھر سے آپ کو کوئی دوسر ہیڈ شور دکھاتے ہیں تو گائز یہاں پر بھی ہم نے اس کی سپیڈ جو جو سلو میں کر دیئے تو اس کے بعد دیکھو کہ جمپ کرتے ہی جو مطلب جیسے ہی ہم نے اسکوپ کیا اور جمپ کیا تو ہمارا جو ایم ہے وہ بندے کے ہیڈ پہ گیا اور ہیڈ پہ جاتے ہی ہم نے فائر کیا اس کو اچھا خاصا ہیڈ لگا اور وہ بندہ کل ہو گیا تو مطلب آپ اس ٹک کو ابھی اچھے سے سمجھ گیا ہوں گے تو یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہو بندے کو مطلب اسکوپ کر کے ہی مطلب جیسے ہی جمپ کیا اس کے بعد ہم نے فائر کیا تو مطلب جو ہمارا ایم ہے وہ بندے کے ہیڈ پہ چپک جاتا ہے اس کے بعد جو اس بندے کو ہیڈ پڑتا ہے تو آپ کو یہ ٹک جو ہے وہ اچھے سمجھ میں آگے ہوگی اور گائز آپ آئی ہوگی آپ لوگ اچھے سے گیم پلے کرو گے تو گائز اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم آپ کے لئے ایسے ہی جو ٹپس ٹکس ہیں وہ لاتے رہے ہیں اور گائز یہ جو ٹک ہے اس کو ابھی تک کسی بھی یوٹیوبر نے نہیں بتائی ہوگی آپ کو اور گائز یہ فرسٹ بار جو یہ ٹک ہے وہ انڈیا میں آئی ہویا ہے اور گائز یہاں پہ ہم نے آپ کو سب سے پہلے بتایا تو گائز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ باقی جتنی بھی اپ ڈیٹس ہے وہ ہم آپ کو دھیرے دھیرے کر کے دیتے رہے اور باقی جو بھی آپ کے ٹپس ٹکس ہے وہ بھی ہم آپ کو دیتے رہے سو گائز آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہے کمنٹ میں ضرور بتا دیجئے گا اور یہ ٹپ جو ہے وہ ورک کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتا دیجئے گا اور اگر اس ٹک میں اگر کوئی بھی ایسو ہوتا ہے تو ہم اس کے لئے ایک بار پھر سے ویڈیو کو جو بنا دیں گے اور آپ ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا اور یہاں پہ یہ ٹک جو ہے وہ کافی اچھے سے ورک کر رہی ہے کیونکہ کے لئے بس اتنا ہی ابھی ملتے ہم نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹپک کے ساتھ تک کے لئے بائی بائی لیکن چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہم جتنے بھی ٹپ سینٹک ہے وہ آپ کو دیرے دیرے کر کے دیتے رہیں اور یہاں پر یہ جو ہٹ ہے آپ اس کو اچھے سے سیکھتے رہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی نئے ٹپک کے ساتھ تک کے لئے بائی بائی اور گیس گیم کھولو اور ٹپس اور ٹکس سیکھو اور یہاں پر سے انجوائے کرو گائیس فریفائر میں یہ نئے ٹک آئی ہوئی ہے تو اس کو سب کو سکھانا ہے تو گائیس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا آپ کے جتنے بھی فرنڈز ہو اپنے فرنڈز کے پاتھ سیئر کر دیجئے گا ایک سیئر سے ہم کو ایک نوٹیویشن مل جائے گا ہم آپ کے لئے نیکسٹ ویڈیو جو ہوا کافی اچھے سے تیار کر کے لئے موسیقی